بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی اے میتھمیٹکس سیکنڈیر کے سواد آپ کے ان میں حاضر ہیں ہم آج سیکنڈیر میتھمیٹکس اس کا کوس کوڈ 212 اور 233 ہے اس کے چپٹن بس 7 کی ایکسس ہے 7.3 سٹارٹ کریں گے اور ہم نے لازٹ ٹائم اس کی ایکسس ہے 7.2 کمپلیٹ کی تھی تو آج ہم 7.2 یا پھر اس بک میں آگا پاس 212 ہے اس میں یہ آگا پاس 5.2 اور 5.3 ایکسسائز ہے یہ ایکسسائز ہم سٹارٹ کریں گے آئی ٹھیک ہے اس میں آگا پاس کیا ہے رول 1 اور رول 2 ہوں گے اور ہم اس کی انٹیگریشن ہم فائنڈ کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس جب آپ نے یہ ایکسسائز سالو کرنی ہے تو آپ کو ڈیرائیٹیو کا کنسیپٹ آپ کا کمپلیٹ ہو آپ کو اچھے سے ڈیرائیٹیو آتے ہوں تب ہی آپ یہ ایکسسائز سالو کر سکتے ہیں کوئسٹ نمبر 1 ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہے یہ ہے فائنڈ انٹیگریل آف کاسٹ ڈا پاور فور ایکس انٹو سائن ایکس ڈی ایکس تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ آپ نے پاور فالا رول یوز کرنا ہے اگر آپ کا پاس ایک فنکشن ہے اس کی ہول پاور ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کا کیا ہے ڈیرائیٹیو ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فنکشن کی پاور میں آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے اسی پاور کو نیچے ڈیوائیڈ پلاس اس کا انسر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس رول 1 ہے اسے پاور بھی کہتا ہے جنرل پاور بھی کہتا ہے انٹیگریشن کا تو دیکھیں ہمارے پاس پوز کریں یہ آپ سالو ایسا کریں گے آپ لیٹ کریں گے کہ جو ایف آف ایکس ہے لیٹ ایف آف ایکس اس ایکول دو کاؤز آف ایکس ٹھیک ہے پاور کی بغیر فنکشن کو پاور کی بغیر دسپوس کرنا ہے ایف آف ایکس کی کو اور پھر آپ نے لینا ہے اس کا ڈیرائیٹیو ہے تو اسے آپ ڈینوڈ کرتے ہیں ایف پرائیم ایکس سے یا ایف ڈیش ایکس سے تو جو کاؤز ایکس ہے اس کا ڈیرائیٹ ہوتا ہے مائنس سائن ایکس ٹھیک ہے کاؤز کا کیا ہوتا ہے ڈیرائیٹیو مائنس سائن ایکس اب وہ پر آپ کوئیسن کو دیکھیں گھوز ہے تو یہاں پہ کاؤز ایکس ہے ساتھ سائن ایکس ہے لیکن کاؤز کا ڈیرائیٹیو مائنس میں ہوتا ہے اس لیے آپ نے یہاں پہ ڈیرائیٹیو کو کمپلیٹ کرنا ہے تب بھی ہم یہ والا رول یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور پاس یہ ہے جگہ اس ایکول ٹو انٹیگرل آف کاؤز ٹو دہ پاور فور ایکس انٹو میں یہاں پہ سائن ایکس کو مائنس سے ملٹیپلہ کر رہا ہوں ڈیرائیٹیو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو آپ نے یہاں مائنس سے ملٹیپلہ گیا تو آپ باہر بھی انٹیگرل سائن کے مائنس سے کیا کریں گے ملٹیپلہ تو اب یہاں پہ اس کاؤز ایکس کا یہ ڈیرائیٹیو آگے کمپلیٹ ہو گیا تو رول کے مطابق آپ نے اس فنکشن کی پاور میں ایک ایڈ کرنا ہے اسی پاور کو نیچے کیا کرنا ہے ڈیوائیٹ تو جو کاؤز فور ایکس ہے اس کا مطلب ہے کہ کاؤز ایکس کی ہول پاور کی دنیا یہ فور ہے جو کہ ایکول ہوتی ہے کاؤز ٹو دہ پاور فور ایکس تو یہ دو ناپس میں ایکول ہیں جب درمیان میں پاور ہو یہاں پہ تو اس کی کیا ہوتی ہے فنکشن کی ہول پاور ہوتی ہے اب یہاں پہ یک بسا جگہ مائنس ایڈیز تو اس کی پاور میں ہم ایک ایڈ کرتے ہیں سرول کے مطابق کیا جگہ کاؤز فور پلس ون ایکس ڈیوائیٹ بھی آجائے گا فور پلس ون پلس اٹ کیا آجائے گا سی آجائے گا تو یہ ہر بس بنے گا مائنس کاؤز ٹو دہ پاور فائیو ایکس ڈیوائیٹ بھی فائی پلس اٹ سی تو یہ بس آگے ریکوائیڈ آنسر سیس میں کیا ہے کانسٹ آفر انٹیگریشن کریں گے تو آپ ساتھ کانسٹ آف انٹیگریشن بھی یوز کریں گے کوئیسن میں ون کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہے انٹیگرل انٹروٹ آف سائن ایکس ملٹی پلائے بھی کاؤز ایکس انٹو ڈی ایکس تو اس کوئیسن میں بھی آگے پاس دیکھیں سائن ایکس ہے اس کی ہول پاور ون بے ٹو اور ساتھ کیا ہے کاؤز اف ایکس ہے تو آپ اسے ایک سٹیپ کرتے ہو ایسے سال کریں گے سائن ایکس کی ہول پاور ون بے ٹو انٹو کاؤز اف ایکس اور ساتھ یہاں پہ آجے کا ڈی ایکس آگیا اب آپ یہاں پہ سپوز کریں لیکٹ ایف اف ایکس آگے پاس کیا ہے پاور و لے فنکشن کو پاور کے بغیر آپ نے ایف اف ایکس سپوز کرنا ہوتے ہیں تو یہاں پاس سائن ایکس ٹھیک ہے اور جو ایف ڈی ایکس اس کا ڈیریٹیو ہے سائن کا ڈیریٹ ہوتا ہے کاؤز اف ایکس تو سائن کا ڈیریٹیو کاؤز اف ایکس آگیا تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا یہاں پہ سائن ایکس کی پاور ون بے ٹو انٹو کاؤز اف ایکس اور ڈی ایکس اب اس سرول کے مطابق فنکشن کا ڈیریٹ ہوتا ہے کمپلیٹ ہے فنکشن کی پاور میں آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے اسی پہ ڈیوائیڈ تو یہاں پاس آجے گا سائن ایکس کی پاور ون بائی ٹو پلس ون ڈیوائیڈ بائی ون بائی ٹو اور پلس ون نیکسٹ اسے السم پہ سال کریں تو یہ جگہ سائن ایکس کی پاور ہے ٹو السم آگیا ون پلس ٹو اور نیچے بھی سیم یہی کام کریں گے یہاں ان دونوں کے السم ٹو آگیا اوپر ون اور ٹو ونز اٹو تو پلس ساتھ کیا ہے گا یہاں پہ سی لگاتے ہیں جب انٹیگریشن آپ کر لیتے ہیں ساتھ سی لگاتے ہیں کانسٹرٹ ف انٹیگریشن جو کل آ جائے گا سائن ایکس کی پاور آ جائے گی یہاں پہ 3 بائی ٹو اور ڈیوائیڈ میں بھی کہا ہے گا پاس 3 بائی ٹو پلس سی نیکسٹ ہے میں جسے آپ نے اس کو اوپر شیفٹ کرنے ہیں پاور جو اوپس نیچے ڈینامیٹر ہے تو اوپر جا کے یہ بن جائے گا 2 آوبر 3 ٹھیک ہے 3 بائی ٹو ڈیوائیڈ اوپر جا کے ملٹی بائی ٹو بائی ٹری بن جائے گا تو یہاں ساتھ آ جائے گا سائن آف ایکس اوپر پاور 3 بائی ٹو پلس ساتھ سی تو یہ بس ریکوائیڈ آنسر آگیا کوئسسن میں ون کا تھرڈ بارڈ ہے انٹیگرل آف سائن ایکس ہول ڈیوائیڈ بائی انڈر روٹ آف ون پلس کاز آف ایکس انٹو ڈی ایکس تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کس فنکشن کی پاور گیون ہے تو نیچے جو فنکشن ہے اس کی پاور ون بے ٹو گیون ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لیٹ کریں گے کہ حساس پہلی سے تھوڑا سسال کرتے ہیں آگے مزید یہاں جائے گا پاس سائن اف ایکس ڈیوائیڈ بائی ون پلس کاز آف ایکس اور اس کی پاور بن جائے گی یہاں پہ ون بائی ٹو وزہ ساتھ کیا جائے گا ڈی ایکس آ جائے گا یا آپ اسے اوپر لے جائیں تو یہاں بس آ جائے گا ون پلس کاز آف ایکس اوپر پہ جائے گی مائنس ون بے ٹو نیکٹیو ہو جائے گی پاور اور ساتھ سائن اف ایکس ڈی ایکس تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا فنکشن ہے اس کی ہول پاور ہے تو آپ لیٹ کریں گے کہ جو پہلا فنکشن ہے لیٹ ایف اف ایکس اس ایکوال ٹو ون پلس کاز آف ایکس ہے اور پھر اس کلیں گے ڈیریٹیف ایف ڈیش ایکس تو ون کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کا ڈیریٹ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے تو یہ زیرو آ گیا پلس کال ایکس کا ہوتا ہے مائنس سائن ایکس تو یہ آ جائے گا مائنس سائن ایکس تو ہمارے پاس جو ایف ڈیش ایکس ہے وہ ایکوال آ گیا مائنس سائن اف ایکس کے ایکوال آ گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی ڈیریٹیف میں جو چیز کم میں وہ ہے مائنس تو آپ نیکس ٹیم میں کیا کریں گے کہ آپ انٹیگرل سائن کے باہر بھی مائنس سے ملٹیپلے 1 پلس کاؤز آف ایکس کی پاور مائنس 1 بے 2 ایزیٹیز اور یہاں بھی آپ مائنس سے کیا کریں گے ملٹیپلے تاکہ اس کا فنکشن کا ڈیریٹو کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے اس فنکشن کو مائنس سے اور باہر بھی مائنس سے ملٹیپلے لگا گیا اس فنکشن کا ڈیریٹو کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا تو جب ڈیریٹو کمپلیٹ ہو تو ہم یہ رول لگاتے ہیں کہ فنکشن کی پاور میں ہم ایک ایڈ کرتے ہیں اسے بھی کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ تو یہ مرپس بنے گا is equal to minus 1 plus cause of x کی پاور minus 1 by 2 اور plus 1 divided by minus 1 by 2 اور plus 1 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ رول لگاتے ہوئے پاور میں ہم نے ایک ایڈ کیا اسی پاور کو نیچے ڈیوائیڈ کر دیا اب 1 میں سے half minus کریں اسے لگت سے یہاں سال کر لیتے ہیں minus 1 by 2 plus 1 تو ان دونوں کے لسے میں 2 آ گیا minus 1 2 1 is a 2 تو اگر پسند سارا جائے گا 1 by 2 تو یہ بن جائے گا is equal to minus into 1 plus cause of x کی پاور آ جائے گی 1 by 2 plus 80 اور ڈیوائیڈ میں اگر پس کیا جائے گا 1 by 2 ٹھیک ہے next step میں آپ کیا کریں گے کہ اس 1 by 2 کو دوبارہ آپ انڈروٹ میں چینج کر لیں گے تو اوپر جا کے 2 by 1 یا جسٹ آ جائے گا یہاں پہ minus 2 اور ساتھ آ جائے گا 1 plus cause of x اور اس کو اوپر کیا آ جائے گا یہاں پہ under root plus 7 سی ٹھیک ہے اس کو ہم نے سال کیا 1 by 2 یہ بھی اگر پس 1 by 2 آ گیا پھر اس سے اگلے سٹم میں کیا کیا ہے اوپر جا کے 2 by 1 یا جسٹ 2 رہ جائے گا 2 by 1 2 کے ایکول ہوتے ہیں تو minus 2 1 plus cause x کی پاور 1 by 2 جو کہ کیا ہوتا ہے under root پلس 7 کے آ جائے گا c یہ بس required answer question میں 1 کا 4th part ہے اس میں integral of sine کے x into cause cube x اب دیکھیں جب sine اور cause دونوں ہی کٹھے آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے odd power کس کی ہے تو یہاں پہ odd power cause کی ہے cause cube x سے odd power ہے تو آپ نے اس میں سے جو odd power ہے 1 وہ power الگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور وہ basic لئے کیا ہوگا جو odd power آپ الگ کریں گے وہ اگر پاس derivative ہوگا پورے function کا تو یہاں دیکھتے ہیں is equal to integral of sine square x اور اسے ہم لکھیں گے cause square x into cause of x اور ساتھ یہاں پہ کیا آجھے گا dx آگیا یہاں پہ میں نے کیا کیا یہاں جسٹ آپ نے cause cube x کو break کیا 2 power اور 1 power جو آپ نے 1 power الگ کی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا derivative ہوگا اب باقی جتنا function ہے اس سارے کو آپ نے sine میں change کرنا کیونکہ sine کا derivative کیا ہوتا ہے cause ہوتا ہے تو یہ already sine میں is equal to آجاگا sine square x اور cause کیا theta equal 1 minus sine square تو آپ اسے بھی sine square میں change کریں سائن میں cause square theta equal to 1 minus sine square theta تو یہ آجاگا sine square x آگیا cause square x equal to 1 minus sine square x اور یہ cause x ہے یہ value as it is آجائے گی اب sine square x جب 1 سے کریں تو یہ جگہ integral of sine square x آجاگا minus جب آپ اسے سے multiply کریں تو یہ جگہ sine to the power 4 x اور ساتھ اگر پاس cause of x into dx ٹھیک ہے sine square x کو 1 سے کریں گے sine square x plus minus minus sine square x کو sine x سے کریں گے تو sine کی power 4 x آجاگا اب اس اگل step میں cause x dx کو اندر دونوں سے multiply اور الگ لگ integrate کرتے ہیں جگہ جگہ integral of sine square x into cause x dx minus integral of sine to the power 4 x into cause of x dx تو cause x dx کو ہم نے ان دونوں سے multiply کر دیا اب دیکھیں sine کا derivative cause ہی ہوتے اور یہاں بھی sine کا ہوتے آپ لیٹ کریں کہ f x ہے وہ equal ہے sine of x کے ٹھیک ہے تو f x کے کھول آ جائے گا sine کا derivative کیا ہوتا ہے cause of x ہوتا ہے تو sine کے ساتھ اس کا derivative دونوں function میں موجود ہے تو آپ لیکھیں کہ is equal to integral of آپ اس sine square x دیکھتا سائن x کا square into cause of x dx minus integral of sine x power into cause fx dx تو یہاں بھی اس کی whole power میں change کر دیا کیونکہ یہ دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں اب دیکھا ہے کہ یہاں دیکھیں اس function کا ساتھ derivative ہے تو آپ یہ rule use کریں گے function کی power میں آپ ایک add کریں گے اس پہ divide تو یہاں پہ پہ پس سائن x کی power 2 plus 1 divided میں بھی کیا جائے 2 plus 1 minus sine x کی power 4 plus 1 divided میں بھی کیا 4 plus 1 plus 7 c constant of integration تو اب یہ بن گے is equal to sine x کا cube اور divide میں بھی پہ کیا جائے 3 minus sine x کی power 5 divided 5 plus c divide میں ایسی لکھا جاتے ہیں یا پیس 1 by 3 اور 5 کے فارم بھی لکھ سکتے ہیں ایسی دیکھیں ذرا یہ جائے 1 by 3 into sine cube x دوبارہ power کو ہم نے یہاں شیفٹ کر دیا دونوں کیا ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں minus 1 by 5 into sine to the power کیا آجائے 5 x دونوں آپ میں کیا ہوتی 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 تو یہ آپ کا ایک وائد آنسر